اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امریلہ لیں گے کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائیں گے اس کے لئے ہم نے ساڑھے تین میٹر کپڑا لینا ہے چھوٹے عرض کا کپڑا ہے یہ سوگز اس کا عرض ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بڑے عرض کا کپڑا ہے تو وہ آپ کا تین میں بھی بن جائے گا تو یہاں پر ہم نے اب کپڑے کو ڈبل کر کے بچھا لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کپڑے کو میں نے بلکل برابر کرتے ہوئے دونوں سائٹس کو اس طرح سے بچھا لیا ہے اب ہم نے کپڑے کا ایک حصہ اٹھاتے ہوئے اس طرح سے ہم نے سموسے کی شیپ دے دینی ہے یا پھر آپ اس کو ٹرائنگل کہہ لیں تو اس طرح جس طرح سے رومال کو بچھاتے ہیں آپ نے اس طرح بچھا لینا ہے اور اب ہم نے اس کی مارکنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی کمر کا سائز ہے اس میں آپ نے فرنٹ اور بیک ٹوٹل کمر کا جو سائز ہے اس میں چار انچ کا اضافہ کر لینا ہے یعنی کہ ایک سائٹ میں ہمارا دو سے دھائی انچ کا اضافہ ہوگا تین انچ کا بھی آپ کر سکتے ہیں تو میرے پاس اٹھارہ ہے ایک سائٹ اس میں میں نے دو انچ ایڈ کیے ہیں اور یہ میرے پاس ہو جائے گی ٹوٹل ٹوٹل کا ہاف جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ٹین ہو جائے گا چوتھائی حصہ ہم نے رکھنا ہے یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے جو بھی آپ کے پاس ویسٹ کا سائز ہے اس کا چوتھائی حصہ ہم نے یہاں پر رکھنا ہے کیونکہ کپڑا ہمارا چار مرتبہ فولڈ ہے ایک حصہ ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے تو اس طریقے سے میں ہلکا ہلکا سا نشان لگاؤں گی اور اب ہم نے اگزیکٹ کمر کی مارکنگ نہیں کرنی ہلکا سا نشان لگاتے ہوئے اوپر سے ہم نے سائز لینا ہے اوپر سے میں انچی ٹیپ رکھنی ہوں نوک سے اور جہاں پر ہمارا کمر کا سائز آ رہا ہے وہاں تک جو ہماری لینٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تیرہ انچ یہاں پر ہماری کمر کا سائز پرفیکٹ آئے گا تو تیرہ انچ پر میں انچی ٹیپ کو آگے کرتے ہوئے اس نشان کو یہ دیکھیں اس طریقے سے مارکنگ کرتے جائیں گے ہم یہیں پر ہم نے ہلکیل کیسی گولائی بنانی ہے تمام سائیڈز جو ہے ہماری تیرہ انچ ہی ہونی چاہیے اگر یہ اوپر نیچے ہوگا تو آپ کی جو ہے لینگا وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنے گا تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اس طریقے سے انچی ٹیپ کو آگے لیتے جائیں اور تیرہ انچ پر مارکنگ کرتے جائیں گے تو اب میں نشان کو ملاتے ہوئے ڈاک کروں گی یہ مارکنگ ہم نے کر لی ہے یہاں پر ہماری کمر کا سائز پرفیکٹ آ رہا ہے اس مارک کو میں نے ڈاک کر لیا ہے اور اب میں انچی ٹیپ آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں اوپر سے کہ یہ ہمارے تمام سائیڈ سے تیرہ انچ ہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے یہ ہم نے چیک کر لیا ہے تمام سائیڈ ہماری برابر ہیں اب ہم نیچے کی مارکنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے ہم نے جہاں تک نشان لگایا ہے یہاں سے ہم نے لینٹ لینی ہے جتنی آپ کو لینگی کی لینٹ چاہیے اس میں سے آپ نے دو انچ کٹ کر دینا ہے کیونکہ دو انچ کا ہم نے اوپر بیلڈ لگانا ہے تو یہاں پر میں دو انچ کٹ کر لوں گی یہاں سے دیکھیں تھرٹی نائن انچ یا فورٹی انچ ہمیں لینٹ چاہیے اور یہاں سے میں تھرٹی سیونڈ رکھ رہی ہوں اوپر میں جو بیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا لوں گی آپ کے پاس اگر کپڑا زیادہ ہو تو آپ نے اپنی لینٹ میں سے دو انچ جو ہے وہ کم کرنا ہے اور جو بھی لینٹ بنے گی دو انچ کم کرنے کے بعد اس پر مارکنگ کرتے ہوئے انچی ٹیپ کو ہم آگے رکھیں گے اور پھر دوبارہ سے جہاں تک ہمارا تھرٹی سیونڈ آ رہا ہے وہیں پر ہم دوبارہ سے مارک کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انچی ٹیپ کو آگے لاتے ہوئے تمام سائٹ کو ایکول رکھنا ہے اب ہم آگے کی طرف رکھیں گے اس طرف سے بھی ہمارا تھرٹی سیونڈ انچی آنا چاہیے اس طرح سے ہم نے انچی ٹیپ کو آگے تک لاتے ہوئے تھرٹی سیونڈ انچ پر اس کورنر تک ہم نے مارکنگ کیے اور اس نشان کو ملاتے ہوئے ہم نے تمام سائٹ کو برابر کرتے ہوئے نشان کو ہم تیز کریں گے تو نشان ہمارا نیچے والا لگ چکا ہے اور اب ہم اس پر کٹنگ کر رہے ہیں نیچے کی کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سائٹ ہماری یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی سائٹ جو ہے ہماری عرض کم ہونے کی وجہ سے کم تھی تو یہاں پر ہم نے جوائنٹ لگانا ہے چھوٹے عرض کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں جوائنٹ لگانا پڑتا ہے اگر بڑا عرض ہوگا آپ کا تو بغیر جوائنٹ کے بن جائے گا تو یہاں پر ہم نے جو پیس ہمارا نیچے سے بچا ہے اسے ہم نے یہاں پر برابر کرتے ہوئے رکھنا ہے کپڑا میرے پاس زیادہ تھا تین میٹر سے تو میں جو ہے نیچے سے جہاں سے ہم نے لہنگا کٹ کیا ہے وہیں سے ہم نے اس پارٹ کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ہمارا یہ لہنگا جو ہے اس کے پر والا سائٹ کا جو ہے جوڑ وہ یہاں سے پورا ہو جائے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ساڑھے تین میٹر میں ہی بنانا ہے یہاں پر میں نے اس میں اور کام کرنا تھا تو اس لئے میرے پاس کپڑا جو ہے یہ پانچ میٹر تھا تو میں نے یہاں پر پانچ میٹر والے کپڑے میں سے کٹ کرنے کے بعد یہ حصہ رکھنا ہے اور اس کو جوائنٹ لگانا ہے اور پورا یہ ساڑھے تین میٹر میں تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جوائنٹ والا حصہ ایکسٹرا فیبری سے کٹ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے یہ دو پیس جوائنٹ ہوں گے یہاں پر تو یہ ہمارا نیچے سے آرز کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس کی گہر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب ہم نے سٹیچنگ کیا کرنی ہے تو یہاں پر میں نے جوائنٹ لگانے کے بعد دونوں سائٹس آپ کو میں ایک سائٹ دکھا رہی ہوں اور یہ دوسری سائٹ ہے تو دونوں سائٹس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے تمام جوائنٹس کو ہم نے جوڑ لیا ہے اور اب یہاں پر جوائنٹ ہم نے پٹی لگانی ہے تو تقریباً تین ان چوڑی ہم نے فیوزنگ کی پٹی کٹ کی ہے جتنا ہمارا گھیر ہے اتنی ہی لیندھ میں ہم نے پٹی کٹ کرنی ہے اور گولڈن کلر کا ہم نے کپڑا لیا ہے اس پر ہم نے اس پٹی کو پیسٹ کر لیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس پٹی کو پورے گھیر پر جوائنٹ کرنا ہے تو جہاں سے ہمارا سینٹر کا جوائنٹ تھا وہیں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس پٹی کو لگاتے ہوئے یہاں پر لینگے کے برابر رکھتے ہوئے ہم نے اس پٹی کو فرنٹ سائٹ پر رکھنا ہے یعنی کہ لینگے کے سیدھی طرف ہم نے اس پٹی کو رکھتے ہوئے پٹی کو لینگے کے ساتھ برابر کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس پٹی کو لینگے کے ساتھ جوائنٹ کرتے ہوئے سٹیچنگ کر رہے ہیں بلکل برابر میں رکھتے ہوئے کھینچنے نہیں ہیں اپنے کپڑے کو اور دونوں کپڑوں کو برابر رکھتے ہوئے اس کو سٹیچنگ کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس پٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے نیچے کی طرف فول کر کے سٹیچنگ کرنی ہے اس ویڈیو میں میں نے اس کی نیچے والی سٹیچنگ کی جو ہے ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے یہاں پر صرف اس پٹی کو جوائنٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے یہاں پر ہماری ایک سلائی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ بیلڈ لگایا ہے ہم نے لنگے کا لنگے کے بیلڈ کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری برائیڈر لنگے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے تفصیل سے بیلڈ لگانا دکھایا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے بیلڈ لگانا سیکھ سکتے ہیں تو پٹی کو میں نے نیچے سے فول کر کے سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں آپ اس کا لک کتنا خوبصورت آتا ہے یہ پٹی لگانے سے لنگے کی لک بہت خوبصورت آتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی خوبصورت اس کی لک ہے اور بیلڈ کی ویڈیو بھی آپ وہاں سے دیکھ لیں لیں گا آپ کو پسند آیا ہوگا یقیناً اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پھر ملیں گے انشاءاللہ